السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات آج انشاءاللہ دوسرے دن کی سرگرمی ہم حل کریں گے یہ بہت ہی آسان سرگرمی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف آپ کو یہاں پہ الفاظ میں جو نکتے لگے ہوئے ہیں صرف آپ نکتوں کو ہٹائیں گے اور وہ دوسرا لفظ بن جائے گا جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ ایک مثال دی ہوئی ہے اظہر سے اگر نکتہ ہٹا دیں تو وہ زوئی کی جگہ توہی بن جائے گا اور اظہر سے وہ ادھر بن جائے گا تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے جو سرگرمیہ دی ہوئی ہیں صرف آپ کو اس میں صرف نکتہ ہٹا دینا ہے بس جیسے یہاں دغا ہے تو وہ جو غین ہے آپ اس کا نکتہ ہٹا دیں گے تو وہ عین بن جائے گا پھر آپ اس کو پڑھتے بھی آنا چاہیے جیسے یہ دغا ہے تو وہ دعا بن جائے گا اسی طرح جیسے جمال ہے تو جمال میں سے جیم کا جو نکتہ ہے آپ وہ ہٹا دیں گے تو آپ کو پھر وہ جو لفظ بنے گا وہ آپ کو پڑھتے آنا چاہیے تو جیسے حمال اس کو پڑھیں گے اسی طرح سے خور ہے آپ کے خیر کا نکتہ ہٹا دیں گے تو جو لفظ بنے گا وہ آپ لکھیں گے خور تو اس طرح سے آپ کو یہ سرگرمی ہل کرنی بہت آسان ہے آپ نیچے کی سرگرمیاں آپ خود ہل کر سکتے ہیں یہاں پہ ظاہر دیا ہوا ہے روشن دیا ہوا ہے سازش دیا ہوا ہے زخم دیا ہوا ہے اور چور دیا ہوا ہے اس میں سے صرف آپ نکتے ہٹائیں گے ظاہر میں سے اگر آپ نکتہ ہٹا دیں تو زویں کی جگہ تو ہی بن جائے گا اور پھر وہ جو لفظ بنے گا وہاں آپ کو لکھنا ہے اور پڑھنا بھی ہے روشن روشن میں سے شین کے تین نکتے اور نون کا نکتہ ہٹا دیں گے تو وہ شین نون کی جگہ صرف سین بن جائے گا اور اس سے جو لفظ بنے گا تو اس طرح سے سازش زے اور شین کے جو نقطے ہیں وہاں آپ کو ہٹا دینا ہے تو سین علی فرید سین ہو جائے گا سارس ہو جائے گا پھر زخم ہے تو زے اور خے کا نقطہ آپ کو ہٹا دینا ہے بہت آسان سرگرمی چور میں اس طرح سے آپ کو یہ سرگرمی مکمل کرنی ہے اور اس کے بعد جو آخر میں آپ کو جو چیلنج ہے اور سوچ کے جو چیز لکھنی ہے اس میں آپ کو کہہ کرنا ہے کہ جو رسالہ کوئی بھی ہویا میکزین یا اخبار ہے تو اس میں جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں تو اس میں سے ہمیں کچھ الفاظ لکھنے ہیں اپنی کاپی میں نوٹ کرنے ہیں رسالہ کتاب یا میکزین سے کچھ الفاظ ہمیں لکھیں گے اور کون سے الفاظ لیں گے جو نقطے والے الفاظ ہیں اور ان نقطے والے الفاظ سے نقطوں کو ہٹا دیں گے اور پھر نقطے ہٹانے کے بعد پھر ہم ان کو پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد اگر ہم کو ان کے معنی نہیں معلوم ہیں تو ہم اس کو لغت میں دیکھ کر وہ معنی بھی تلاش کریں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ یہاں پہ کچھ الفاظ ایسے نکالیے جو نکتے والے ہیں جیسے میں جاتا ہے دس الفاظ آپ نے نکالے تو دس الفاظ نکتے والے جو ہیں آپ اس سے نکتے ہٹائیے اور نکتے ہٹانے کے بعد جو لفظ بن رہا ہے اس کو پھر ڈکشنری میں تلاش کیجئے اس کا آسان طریقہ یہ ہے اگر آپ کے پاس ڈکشنری موبائل میں نہیں ہے موبائل میں اگر نہیں ہے تو آپ پلی سٹور سے فیروز اللوغات ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اردو لوغات کر کے ہے اور بہت ساری لوغات ہیں جہانگی لوغات ہے تو بہت ساری لوغات موجود ہیں کوئی بھی لوغات ایک آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس میں اگر آپ دھوننے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ آسان طریقہ یہ ہے کہ گوگل پہ آپ اردو میں صرف یہ ٹائپ کر دیں جو بھی لفظ ہے مثلا آپ اخبار کے معنی آپ کو معلوم کرنا ہے تو آپ لکھ دیں اخبار کے معنی تو آپ کو وہ نیچے آپ کو اس کے معنی معلوم ہو جائیں گے بہت ساری سائٹس آئیں گے آپ کسی کو بھی کلک کریں گے تو آپ کو وہاں پہ معلوم ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ کوشش کیجئے بہت اچھے بہت مزا آئے گا آپ کو ایسے نقطے والے الفاظ نکالی اور پھر ان کے نقطوں کو ہٹا کر آپ بغیر نقطے کے جو الفاظ بنیں ان کے معنی بھی آپ لکھیں گے السلام علیکم